اسلام علیکم دوستو میں اپنے چینل انفو اٹلی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی سپین میں امیگریشن دینا چاہتا ہے یا سپین میں ریزیڈنسی کار دینا چاہتا ہے تو وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے تین چاہاں طریقے ہیں تو اس میں سے آج میں ایک طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس میں جو پہلا طریقہ ہے جو میں آپ کو آج بتاؤں گا اس میں یہ ہے وہاں پہ آپ کو پدرونہ منتو کروانی پڑتی ہے جو تین سال کے لیے آپ کو وہاں پہ انٹری کروانی پڑتی ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پدرونہ منتو کروانے کے لیے سب سے پہلے تو کسی کے گھر کا ایڈیس لینا پڑتا ہے اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کا مالک جسے آپ نے گھر کا ایڈیس لینا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا اپنے گھر کا کنٹریکٹ لے کے اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے وہ آپ کے ساتھ منسٹری میں جائے گا جہاں کہ آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے پدرونہ منت کے لیے اور اب ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پدرونہ منتو کے لیے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے نہ اور کسی ایسی کہ آپ کو لیگل انٹریز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس صرف آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور آپ نے اپنے مالک کے ساتھ جو آپ کو گھر کا ایڈریس دے گا آپ نے اپنے مالک کے ساتھ مطلقہ آفیس میں جانا ہے آپ کا مالک آپ کے ساتھ جاگے آپ کے سارے ڈاکومنٹ آپ کو چیک کروائے گا وہ ایک اندراج ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس گھر میں رہ رہا ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے صرف آپ کو اپنا پاسپورٹ چاہیے کسی ویلیڈ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے یا کوئی اس طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ لے کے اس بندے کے ساتھ جانا ہے وہ وہاں پہ جا کے وہ بندہ اپنے سارے ڈاکومنٹ گھر کا کنٹریکٹ وغیرہ دے گا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ سائن کر دینے ہے اور وہ آپ کا مالک بھی سائن کرے گا اور سائن کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک پیپر دے دیں گے کہ آپ کا اندراج جو ہو چکا ہے وہ اندراج کے بعد آپ کا پراسس شروع ہو جاتا ہے اس پیپر کے ساتھ ہے پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا میڈیکل کا کارڈ بھی آپ بنوا سکتے ہیں اس پر آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں لیکن وہ ایک مطلب کچھا کارڈ ہوگا لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ آپ اس پر میڈیسن لے سکتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ میڈیسن لے سکتے ہیں آپ نے وہ اپنا کارڈ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی بھی لائبریری کا کارڈ بنوا لیں کیونکہ جب آپ کے تین سال پورے ہو جائیں گے یہ آپ کا پراسس تین سال چلنا ہے تین سال کے بعد یہ آپ کو پیپر ملیں گے اس میں آپ میڈیکل کا کارڈ بنوا لیں اس کے بعد لائبریری کا کارڈ بنوا لیں اس کے بعد آپ نے اپنا بینک آکاؤنٹ بھی کھلوا لینا ہے اس میں بہتر ہے کچھ ٹرانزیکشن کرتے رہیں تاکہ ایک کیونکہ تین سال کے بعد انہوں نے آپ کا دیکھنا ہے کہ آپ کے پروف چیک کرنے ہیں جو آپ کو یہ ظاہر کرے کہ آپ تین سال جو ہے وہ سپین میں رہے ہیں تو اس کے لئے آپ میڈیکل کا کارڈ بنوالیں اس کے بعد آپ کسی لائبریری کا کارڈ بنوالیں اور وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ نہیں بھی رہتے تو کسی دوست کو دے گے وہ لائبریری کا کارڈ ہر منت یا دو منت کے بعد وہ لائبریری کا کارڈ استعمال کرتا رہے تاکہ وہ یہ شو ہوتا رہے کہ آپ سپین میں موجود ہیں اس کے بعد آپ اپنے بینک آکاؤنٹ آپ کو بولا ہے آپ کھلوا لیں جو آپ کا سوگرسیال نمبر ہے جو آپ کا ٹیکس والا کارڈ ہے وہ آپ کا پہلے نہیں بنے گا جب تک آپ کو پیپر نہیں ملیں گے اس کے بعد جب دو سال آپ کے پورے ہو جائیں گے تو وہ مطلقہ منیسٹری جہاں پہ آپ نے اندراج کروایا تھا جس بندے سے آپ نے ہوم اڈریس لیا تھا اس کے ساتھ دو سال کے بعد وہ ہے آپ کے اس ہوم اڈریس پہ ایک لیٹر بیجیں گے کہ یہ بندہ ادھر رہ رہا ہے آپ نے اس لیٹر کے ساتھ دو سال کے بعد پھر دوبارہ سے انٹری کروانی پڑتی ہے دو سال کے بعد آپ نے دوبارہ جا کے انٹری کروانی ہے انٹری کروانے کے بعد دوبارہ سیم وہی پراسس ہے وہ آپ کو ایک مطلب یہ ظاہر کرے گا کہ آپ سپین میں رہ رہے ہیں آپ موجود ہیں تو اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جب وہ دو سال آپ کے پورے ہو ان کے بعد تین سال ہو جائیں گے پھر آپ کو اس کے بعد کام کا کنٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے کام کا آپ کو کنٹریکٹ چاہیے جب آپ کے تین سال پورے ہو جائیں گے اس میں ایک چیز آپ کو اور کلیر کر دوں گے اگر تین سال کے اندر آپ کہیں آپ کو کام کی اجازت نہیں ہے لیگل طریقے سے آپ کام نہیں کر سکتے اگر آپ کہیں جو ہے الیگل کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر وہ آپ کے فنگر لے لیں گے اور پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کے کام کے دوران فنگر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کسی لائر سے بات کر کے آپ کو پہلے اپنے فنگر ماف کروانے پڑتے ہیں ایک یہ چیز کلیر کلیر آپ کو بتا دوں کہ آپ کے کام کے دوران اگر آپ کہیں پہ چوری کام کر رہے ہیں آپ کے فنگر نہیں ہونے چاہیے کام پہ اگر ہو گئے تو پھر آپ کے لئے پرابلم ہے آپ کو لائر کے ترور اپنے فنگر ماف کروانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ تین سال آپ کا گھر کا اڈریس چلتا رہنا چاہیے جہاں جو آپ نے لیا تھا اگر وہ کٹ گیا تو پھر وہ جتنی دیر آپ کا اڈریس کٹا رہے گا وہ آپ کا تین سال کا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کو پھر جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے جس سے بھی اپنے ہونگا اڈریس لیں جہاں پہ آپ نے اپنا اڈریس دینا ہے اس بندے سے پہلے بات کر لیں کیونکہ موصلی بندے ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کا گھر کا کونٹرائٹ آپ کا جو اڈریس ہے وہ ہتم کر دیتے ہیں جب وہ ہتم کر دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ آپ کا ٹائم بھی اس ٹائم میں سے کٹ جائے گا وہ تین سال میں سے جتنا ٹائم کٹے گا پھر آپ کو دوبارہ پورا کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کے تین سال پورے ہو جاتے ہیں آپ نے پھر جتنے ثبوت آپ کے بن سکتے ہیں جو اس کے بعد ایک چیز اور وہ آپ سے لینگویج کا سیٹیف ٹیک بھی مانگتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ نے کرنا ہے وہ بھی شو کریں گے کہ یہ بندہ تین سال ادھر رہا اس کو زبان آتی ہے کہ نہیں وہ آپ کو لینگویج کا کورس بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ کے تین سال پورے ہو جائیں جو بھی آپ کے وہاں پہ مجودگی کو ظاہر کریں آپ نے سارے ڈاکومنٹ آپ کا میڈیکل لائبریری کا کارڈ بینک کا کارڈ کوئی ٹرانزیکشن وغیرہ بھی ہے سارا کچھ اس کے علاوہ آپ کا لینگویج کا سیٹیف ٹیک اس کے بعد آپ نے کسی مالک سے کنٹریکٹ لینا ہے جو آپ کا کنٹریکٹ برے جو آپ کو کنٹریکٹ دے کام کا اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کنٹریکٹ جو ہے چھے منت کا ہے ایک سال کا ہونا چاہیے کوئی شرط نہیں لیکن یہ ہے کہ جسے آپ کنٹریکٹ لیتے ہیں وہ مالک آپ کا بلکل صاف ہونا چاہیے مطلب یہ کہ اس نے ٹیکس جو ہے وہ پراپر پے کیا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی جو ہے حکومت کے انڈر ہو یا اس نے ٹیکس پے نہ کیا ہو اگر اس طرح آپ کا کنٹریکٹ لیں گے وہ آپ کے مالک کا سارا ڈیٹا کنٹرول کریں گے اگر اس نے ٹیکس پے کیا نہیں ہوگا تو وہ آپ کا جو ہے وہ کنٹریکٹ جو ہے اس کو فالس کر کے وہ آپ کی کیس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اس لئے جب بھی کسی سے کنٹریکٹ لیں گے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ مالک اپنا ٹیکس بقیدگی سے اپنی سارے جو لواز بات ہیں وہ پورے کر رہا ہے اور پھر وہ آپ نے اس کا کنٹریکٹ اپنے گھر کا ایڈریس اپنا میڈیکل کا کارڈ اپنا بینک آکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن جتنے بھی آپ کے پاس ثبوت آپ بنا سکتے ہیں تو آپ نے وہ ساری فائل جو ہے وہ سابمیٹ کر دینی ہے سابمیٹ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کا کنٹریکٹ کنٹرول کریں گے آپ کے سارے ڈاکومنٹ کنٹرول کریں گے کہ یہ بندہ واقعی یہاں پہ رہا ہے اگر وہ آپ کا سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کے فنگر لے گے وہ آپ کو جو ہے ایک سال کا ریزیڈنسی کارڈ جو ہے وہ دے دیں گے اس کے بعد یہ ہے اگر آپ کو ایک سال کا ریزیڈنسی کارڈ مل جاتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ لیگلی کام جہاں بھی آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ پترونہ منت کے لیے آپ کو ہوم گاڈریس چاہیے ہوم گاڈریس کے ساتھ جس سے آپ نے ہوم گاڈریس لینا ہے آپ نے ان کے مطلقات ہی جانا ہے وہاں پہ انٹری کروانی ہے انٹری کروانے کے بعد وہ آپ کو ایک لیٹر دے دیں گے آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اوریجنل پاسپورٹ اور ویلٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک لیٹر دے دیں گے اس کے بعد دو سال کے بعد وہ آپ کے ہوم گاڈریس پہ ایک لیٹر بیجیں گے کہ آپ نے اپنی پترونہ منتو جو ہے وہ رینیو کروانی ہے دو سال کے بعد پھر آپ نے اسی آفیس میں جانا ہے اور رینیو کروا کے وہ آپ کو لیٹر دیں گے اور آپ نے تین سال پورے کر کے کام کا کونٹریک لگا کے اپنے سارے ڈاکومنٹ جو یہ ظاہر کریں کہ آپ تین سال ادھر رہے ہیں جو آپ کے ثبوتہ بنا سکتے ہیں آپ بنوا لیں اس کے بعد لینگوچ کا سیٹیف ٹیک بھی ہے وہ ساری یہ چیزیں آپ نے لگا کے اگر یہ آپ کا پراسیس سارا اگر آپ کا کام کا کونٹریک ٹھیک ہے تو وہ آپ سے فنگر لے کے آپ کو ایک سال کا جو ہے ریزیڈنسی کارڈ دے دیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ اپنی نیکس ویڈیو میں پھر آگے کا پراسیس بھی بتاؤں گا کہ کتنی دیر میں آپ فار ایورس جو ہے پیپر لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں کروں گا اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں تو اگر دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس برکس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی آپ کے میسجز کا اپنی کومنٹس کا جواب دوں اور اگر میرا چینل پسند آئے میری ویڈیو لائک آئے لائک ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میں انشاءاللہ جلد اچھی اچھی ویڈیو ڈالتا رہوں گا تو ملتے ہیں جلدی اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے